اللہ الرحمن الرحیم السلام علیک ویوز میں امتیاز سیال آپ دیکھ رہے ہیں سیال سٹیٹ کا یوٹیوب انفرمیشن چینل لیکٹر ٹو ریال سٹیٹ امید کرتا ہوں ساتھ دوست کر یہ سنگی اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی عفضوان میں سپیشل سلام میرورسیز پاک سنگی آج ہم بات کریں گے اوورال ریال سٹیٹ سیکٹر کے اوپر کہ آفٹر عید یہ کیا ہو سکتا ہے ابھی کیونکہ آج یہ 26 روزہ ہے اس کے بعد دو تین ورکنگ ریز ہیں اس کے بعد بیسیکلی تو پتہ چلے گا عید کے بعد اور بجٹ کے درمیان بجٹ بھی آنا ہے تو کیا صورت آلس ہو سکتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ڈی ایچے لاہور میں اوورال اگر دیکھا جائے تو کافی پوزیٹف سیند آئے گا کیونکہ ڈی ایچے لاہور کے اندر ماشاءاللہ سے جو پروجیکٹ ہے وہ بہت بہترین ہے اور ڈیلیور بھی ہو رہے ہیں آن کرون بھی ہیں اور لوگ لائک بھی کرتے ہیں لاہور سیٹی کے حوالے سے اگر بات کریں لاہور ڈی ایچے کے بارے میں اگر بات کریں انویرمنٹ کے حساب سے پورے پنجاب کے کیپیٹل ہے تو اس میں کام ریئر اسٹریٹ کا چلتا رہے گا مختلف لوکل سوسائٹیز بھی کام کر رہے ہیں اور بہترین اب کمپیٹیشن اتنے ہیں کہ بہترین کام کرنا پڑے گا تو آگے جا سکتے ہیں اس کے علاوہ اپارٹمنٹ کے لیے بھی میں کال ساتھ میں کرتا رہتا ہوں آن کو میں ویڈیوز دیتا رہتا ہوں ایک اور بھی ویڈیو ماری آئے گی کہ اپارٹمنٹ میں بھی ابھی ہائی ریز بیلڈنگ کا ٹرینڈ چل رہا ہے اور یہ چلنا بھی چاہیے انشاءاللہ فیوچر میں میں سب ہی تا ہوں کہ اس میں اور بھی اور بھی بہتری آئے گی اور یہ تیز ہوگا جیسے یہ تیز ہوتا ہے کام زیادہ ہوگا تو آپ جیسے ہیں کہ دو سے پانچ سے سات سال کے اندر اندر لاہور کے اندر سپیشل اپارٹمنٹ میں اتنا زیادہ کام ہوگا ہائی ریز بیلڈنگ میں اتنا زیادہ کام ہوگا لوگ ایک تو سیکیورٹی کے حساب سے دوسرا اس چھوٹی سی جگہ کے اندر ہی وہ فسائٹیز اتنی دے دیں گے کہ جس طرح کا محول بنتا جا رہا کہ لوگ کہتے ہیں دور جانے کی وجہ فیول لگانے کی وجہ ہر چیز کرنے کی وجہ آپ ایک جگہ پہ جا کے ساری چیزیں آپ کو مل جائیں تو میرے خیال میں یہ ٹرین بھی بہترین رہے گا اور ہونا بھی چاہیے باقی ٹیکسز کے بارے میں ٹیکسز تو لگتے رہتے ہیں لیکن محول دیکھنا ہے کہ ریل سٹیٹ کا اس وقت کیسا ہے کہ اس میں بنکار و بار کیا جا سکتا ہے پرافٹ آ سکتا ہے آگے کوئی نظر آری ہو چیز کہ پروجیکٹ کونٹ ہے پروجیکٹ اس وقت میرے خیال میں میں سمجھتا ہوں کہ فیز نائن فیزم میں بہترین اپورچنٹیز ہے انویسٹرز کے لیے فیز ٹین کے اندر ہیں فیز سیون کے اندر بھی ہیں کہ وہ بلڈر اس میں جا سکتا ہے جب بلڈر جاتا ہے تو کافی معاملات چلنا شروع ہو جاتے ہیں فیز ایٹ کے اندر اس وقت بڑا اچھا بلڈر کام کر رہا ہے تو کام تو کافی الحمدللہ ڈیچل اور کے اندر تو ہم آر سیٹ پہ دیکھتے ہیں اور ابھی جو یہاں پہ بیزی ہوتا جا رہا ہے اور رشی ہوتا جا رہا ہے اور لوگ تیزی سے گھر بناتے جا رہے ہیں پسند کرتے ہیں برینڈ آتے جا رہے ہیں ابھی شاپنگ مال بان رہا ہے وہ ڈیونیل مال کیا ہے اس کا نام وہ در فیس ایکس میں وہ بھی تیار ہو گیا ہے یہ کافی چیزیں تیار ہوتی جائیں گی تو انوائرمنٹ بہتر ہوتی جائے گی انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ اگر رفلی میرے سے پوچھتے ہیں آج ہماری ویڈیو فاسٹ کرنے کا رہا تھا نہیں ہم آرام سے ویڈیو بنا رہے ہیں کپ سپ کر رہے ہیں آپ کے ساتھ کہ اگر آپ لوگوں کا رجحان ہو ٹرینڈ ہو پیسے ہو تو آپ کہاں پہ جا سکتے ہیں پیسے ہو تو آپ کسی جگہ پہ بھی لائے لے سکتے ہیں انویسمنٹ کرنی ہے تو پھر انویسمنٹ کے لیے اب بعد جگہ نہیں دیکھتے ہیں جہاں پہ آر ایڈی انویسمنٹ کا فیس ٹینڈ کے اندر آپ جائیں جہاں پہ انویسمنٹ ٹائم لے گا لیکن آپ کی انویسمنٹ ڈبل ہو جائے گی ڈبل سے بھی زیادہ ہو جائے بلکہ تین گناہ میں تو کہتا ہوں ہمیشہ ہو جائے گی آج کا کروڑ پہ آپ کو پانچ کروڑ پہ لے کے جا سکتا ہے اور جب پانچ کروڑ وہ بنیں گا خیر میرے خیال میں جو ہماری کرنسی کا حال ہے وہ ہو تو حالات برے جائیں گے لیکن کم از کم کم از کم پاکستان کے اندر رہتے ہوئے پاکستانی روپیز تو آپ کے پاس ہوں گے کیونکہ ابھی فار ایزمپل ابھی ایک گاڑی ہے جو پہلے تھی اٹھائیس لاکھ کی ابھی وہ ہے اسی لاکھ کی تو فرق پڑ گیا پچاس لاکھ کا پچاس پاون لاکھ کا فرق پڑا ہے تو آیا پاکستان کے اندر رہتے ہوئے ہمارے پاس پچاس پاون لاکھ کی کیپیسٹی ہے کہ ہم اس کو بیٹ کر لیں گے نہیں کر پائیں پاکستان کے اندر مہنگائی بہت زیادہ ہے پاکستان کے اندر جو کرنسی ہے وہ ڈی ویریشن کی طرف جاتی ہے اور اس وقت آپ کنٹرول نہیں کر پاتے آپ کی انکم ابھی میں سمجھتا ہوں کہ جو سفید پوش لوگ ہیں وہ تو بڑے مسئلے میں گھرے ہوئے بڑے پرابلم میں ہیں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی انکم پاکستانی روپیز میں آ رہی ہے اور آپ کی جو چیزیں ہیں وہ ڈالرز میں مہنگی ہو رہی ہیں تو ڈالرز جیسے جیسے اوپر جائے گا تو آپ کپیسٹی میں بھی نہیں ہے یا تو آپ یہ کہ ڈالرز اوپر ڈالرز میں ہی آپ انکم آپ کی ہے تو پھر تو کنٹرول ہے جب آپ پاکستان میں مسئبت یہ یہ کہ آپ انکم جو ہے وہ پاکستانی روپیز میں کماتے ہیں ہر چکرہ جات آپ ڈالر میں کرتے ہیں یہ ٹرینڈ ختم ہوگا جب ہم امپورٹڈ چیزوں سے برینڈڈ چیزوں سے واپس آئیں گے پاکستانی مصنوحات پہ جائیں گے لیکن کیا کریں یہ ملاوٹ اتنی ہوتی ہے بندے کا دل نہیں کرتا کہ کوئی چیزیں لے گئے یہ سارے مسائل ہیں کافی جس وجہ سے آپ کے پاس وہ جو گیپ ہے وہ آپ فیل نہیں کر پاتے ہیں یعنی کہ پاکستانی روپیز میں کما کے ڈالر میں خرچ کر کے جو گیپ بیچ میں آ جاتا ہے وہ آپ فیل نہیں کر پائیں گے تو کہنے کا مقصد یہ کہ اگر ہم آج ٹین کے اندر کوئی چیز پرسیز کر کے نہیں رکھیں گے تو جب ڈالرز کا اپنے ان چلتا رہ گیا مہنگائی بڑھتی جائے گی تو وہ گیپ اتنا زیادہ ہو چکا ہوگا کہ آپ اس کو فیل نہیں کر پائیں گے آپ ابھی دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فیس سیون میں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ تقریباً آپ دو کروڑ پر میں گھر بنا دیتے ہیں ہم نے تو کروڑ پر میں کنال کا گھر تیار کیا یعنی کہ پلارٹ کے اوپر کروڑ پر لگایا گھر تیار ہو جائے اس سے بھی کم بٹ ابھی پھر ہم نے کہا دو کروڑ میں بن جائے گا پھر تین کروڑ میں ابھی جو ایوریج گھرے جو رہنے کے قابل ہوتا ہے وہ آپ چار کروڑ پر میں بنا سکتے ہیں ادرویز اس سے نیچے نہیں بن پاتا تو یہ مسائل ہیں کہ ابھی پاکستانی روپیز میں آپ کما کے وہ کتنا آپ اوپر جائیں گے اور اس کو گیپ کو فل کریں گے جب گیپ بہت بڑھتا جائے گا تو پھر میرے خیال میں مسائل بھی زیادہ کیریٹ ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان پورشنز کے اندر ان جگہوں کے اندر جاننا ہوگا اور اپنی منی سیف کرنا ہوگی اپنے ٹائم بھی سیف کرنا ہوگا اور کم از کم بیک اپ کے طور پہ بھی آپ تین کے اندر پانچ ملہ دس ملہ آٹھ ملہ کنال کا چار ملہ کمرشن دو کنار کی ریزلینشل فائل پرچیز کر کے رکھ لیں تو آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے آپ اگر گھر بنانے کا سوچ نہیں اور ابھی آپ ارادے ہی کر رہے ہیں تو میرے خیال میں یہ ٹائم ویسٹ ہوگا آپ کو بہتر ہے جو میں آپ کو مشروع دینا چاہ رہا ہوں کہ آپ فیز سیون کے اندر پلانٹ لے لیں وہاں پہ آپ گھر بنائیں اگر آپ دو چار سال کے بعد سوچتے ہیں کہ گھر تو بنانا لازمی زیادہ چاہی ہے اور ڈیمانڈ بھی یہ گھروں کی تو آپ فیز نائی پرزم کے اندر پلانٹ لے کے رکھ لیں وہاں پہ بھی آپ اچھا گھر بنا سکتے ہیں یہ آج ویسے ہماری رفلی گھر شاپ پہ کسی ٹاپک کے اوپر بات نہیں کر رہا ویسے دل کر رہا تھا آپ لوگوں کے ساتھ میں انگید بھی آ رہے ہیں سمزان مبارک انڈ ہو رہا ہے آج 26 روز ہے تو بیٹھیں آپ کے ساتھ گھر شاپ بھی کر لیں رینٹ ویلیو کے حساب سے کافی دوست پوچھتے ہیں کہ رینٹ میں کیا کرنا چاہے تو رینٹ ویلیو کے حساب سے آپ قرائے پہ گھر دینا چاہے ہیں وہ دے سکتے ہیں بنا کے کمرشل دینا چاہتے ہیں وہ بنا کے دے سکتے ہیں اب بلڈ کرتے جائیں اگر آپ ارادہ رکھتے ہیں کہ آپ نے پلاؤٹ لیا ہے تو آپ اس پہ پلازا بنانا چاہتے ہیں گھر بنانا چاہتے ہیں تو آپ دیر نہ کریں وجہ کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس سیکٹر کو میں بائیس سال سے ڈیل کر رہا ہوں اور ہمارے آتھوں میں ہر چیز بڑی ہوئی ہے اور پھیلی پھولی ہے فیس فور میں بھی سار چھپانے کے لیے جگہ نہیں ہوتی دیمیز کے نیا نیا پیسائشن ملا تھا اور وہاں پہ گھر بننا شروع ہوئے تھے اور ہم جو سروے کرتے تھے سیکلز کے اوپر تو اتنا جب بارش وغیرہ آ جاتی تھی تو ہمیں چھپنے کے لیے جگہ ہی نہیں ملتی تھی ایسا ٹکانہ ہی نہیں ہوتا تھا اتنا زیادہ اور ابھی دیکھیں آپ فیس فور پھر کمپلیٹ ہوا فائیو ہوا سیکس ہوا سیون ہوا ایٹ ہوا نائن پرزم ہو گیا ہے ابھی ٹین کی ہم بات کر رہے ہیں تو یہ ٹائم آپ یہ دیکھ لیں کہ ہم نے ایسے نہیں گزارا ہم نے اس فیلڈ میں رہ کے گزارا ہے تو ہمیں ایڈیا ہے آنکران ریالٹک کا بھی ہمیں اندازہ ہے فیوچر کے ساتھ سے کون سا فیس کتنی بہترین لوکیشن کے اوپر یہ بھی ایڈیا ہے تو میرا مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ اگر میرے پاس یہ ایکسپیرینس ہے تو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں آپ لوگوں کو اس سے فیدہ اٹھا سکتے ہیں اور کوئی بھی کیوریز ہوتی ہے ریال ایسٹیٹ سیکٹر کی نمبریں آپ میرے سے رابطہ کھا سکتے ہیں انشاءاللہ میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو وہ پرشن بتاؤں وہ گیپ بتاؤں اور ان کنڈیشنز پر لے کے جاؤں کہ آپ کو اس میں فیدہ ہو اور بیلڈنگز کے لیے بھی میں دوبارہ کہوں گا کہ اپارٹمنٹس سٹوڈیو اپارٹمنٹ ون بیڈ ٹو بیڈ ٹری بیڈ فور بیڈ پینٹ آؤ کمرشلز کی جو شاپنگ مالز بان رہے ہیں تو ابھی یہ ٹرینڈ ہوگا اگلے پانچ سال بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ جہاں زیادہ بڑھتا جائے گا کیونکہ بچہ یہ کہ بہت ایلیٹ کلاس جو ہے وہ تو ادھر نہیں جائے گی وہ رہے گی گھر بنانا بہت مشکل ہو گیا کاسٹ اس کی اگر آپ کلکولیٹ کرتے ہیں تو آپ پھر کہتے ہیں کہ بچائیں اتنا منٹین کرنا ساری چیزیں لے کے چلنا اس سے بہتر ہے کہ آپ اپارٹمنٹ میں لے چھوٹی فیملی کے لیے دو بیڈ تین بیڈ چار بیڈ پینٹ آؤ تو اس وجہ سے یہ ٹرینڈ بھی انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں اور ریالٹی کی بیس کے اوپر سمجھتا ہوں کہ یہ ٹرینڈ بہتر ہوگا زیادہ ہوگا جیسے زیادہ ہوگا تو پھر اس میں لوگ جائیں گے انویسمنٹ پرنٹ آؤیو سے آپ نہ کہیں کہ بہت زیادہ ہے لیکن رینٹل ویلیو کی صاف سے اگر آپ کہتے ہیں تو رینٹل ویلیو میں اس میں آپ کو فیدہ ہو سکتا ہے اور کانٹینیو آپ کا مینٹینس وغیرہ بھی انہیں کی ذمہ کب سے کبھی کوئی ڈار نہیں ہوتا لوگ بھی اس میں رام سے رہتے ہیں آپ بھی ہنا چاہتے ہیں تو آپ بھی رہ سکتے ہیں یہ چیزیں کافی کام بننے والی ہیں لیے جو ملتان کی بھی بات کرتے چلیں ملتان والے کافی دوستیں ہمارے اور ما شاء اللہ سے سیادہ سٹریٹ کے ساتھ کافی اٹیج ہیں تو ملتان میں بھی بڑے زبردہ سے ما شاء اللہ وہاں پہ بھی انشاء اللہ یہ میں کہہ تو دوزار چھبیس تائیس تک وہاں پہ بڑا محول چینج ہو جو گا تیس تک تو ہنڈر پرسنٹ ایسا ہے کہ بلکل ملتان کے لوگ اتنے اتنے زیادہ راقب ہوں گے اس طرف کہ انہوں نے کہنا بھئی آپ تو ہر بندے کا خواب یہ ہے کہ دی ایچ ملتان کے اندر گھر ہو ملتان دی ایچ کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ انویسمنٹ بھی بنتی اس وقت اور اینڈ یوزر کے لیے بھی بہت آئیڈیا لے کے آپ وہاں پہ جائیں دی ایچ ملتان دی ایچ بہاول پر یہ ساری چیزیں انشاء اللہ آپ کو سارے دی ایچ ایز اچھیں سوٹ کریں گے اور بہترین لوکیشنز ہیں ان کی دی ایچ گجران والا ہو گیا ملتان ہو گیا پشاور ہو گیا باور پر ہو گیا ان میں بھی کافی مومنٹ ہے تو آج کے لیے اتنا ہی اجازت چاہتا ہوں ملتے ہیں اللہ حافظ